ہلو فرنڈز ریڈی میٹ گارمنٹس کے فرسٹ پارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو ریڈی میٹ گارمنٹس کے سیلیکشن کے سمائے کن کن باتوں کا دھیان دینا چاہیے اس کے سمجھنے میں بتایا تھا آج میں آپ لوگوں کو ریڈی میٹ گارمنٹس کے لاب تتہ ہانے کے بارے میں بتاؤں گی ریڈی میٹ گارمنٹس کے لاب کی بات جہاں تک ہے اس میں میں نے چھ پوائنٹس لیے ہیں سب سے پہلا ہے شیگر اپلپ ارثات ریڈی میٹ گارمنٹ ویبینی سائزز میں اپلپ دھوتے ہیں اور ریڈی ٹو ویئر ہوتے ہیں ارثات آپ ان کو ترند خرید کر اور پہن سکتے ہیں نمبر ٹو یہ کمپیرٹیوی سستے ہوتے ہیں ٹیلر میٹ یا ڈیزائنر میٹ گارمنٹس کے کمپیرٹیوی کیونکہ ان کا پروڈکشن بلک میں کیا جاتا ہے نمبر ٹری فیشن کے انروپ ارثات ان طریقے کے گارمنٹس کی ڈیزائننگ ایک ڈیزائنر دوارہ کی جاتی ہے تتھا فیشن کے انروپ اس لیے ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی سیل کو بڑھایا جا سکے چوتھا ہے فنش گارمنٹس ارثات کسی بھی پروڈکشن میں یہ دھیان دیا جاتا ہے کہ جو بھی گارمنٹ بنایا جاتا ہے اس کی فنشنگ اچھی ہو تاکہ ان کی ڈیمان بنی رہے نیکسٹ ہے پرتیک آیو ورگ کے لیے اپ لفد ہوتے ہیں ارثات بچے سے لے کر بڑھے تک کے گارمنٹس ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈیڈیمیٹ گارمنٹس کو خریدا جاتا ہے کنطو ان لاب کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ہانیاں بھی ہیں ارثات نمبر وان یہ سٹینڈرڈ سائز کے اپ لفد ہوتے ہیں ارثات ایکسٹر سمال سمال میڈیوم ایکسٹر لارج لارج ڈبل ایکسر اتیادی اتیادی ارثات جن لوگوں کے میزرمنٹس سٹینڈرڈ میزرمنٹس نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے ریڈیمیٹ گارمنٹس سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں نمبر ٹو ویقتیتو کی عوشکتہ کے نورو ارثات ہر ویقتی کا ویقتیتو الگ الگ ہوتا ہے اور اس کی پرسنیلیٹی کی اکورڈنگ گارمنٹ کو جب ہم سلیک کرتے ہیں تو پرائی ریڈیمیٹ گارمنٹس اس سمبند میں اپلیکیبل نہیں ہوتے ہیں یا انہیں نہیں خریدا جاتا کیونکہ ویقتیتو جس طریقے کا ہوتا ہے اسی ویقتیتو کی انسار ویقتی گارمنٹ کو بنوانا پسند کرتا ہے نیکسٹ ہے ادھک مہنگے ہوتے ہیں ارثات اس میں فنشنگ وغیرہ ہوتی ہے لیکن ان کی مہنگے ہونے کا کارن یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ فنشنگ وغیرہ پر دھیان دیا جاتا ہے اور پروفٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس لیے یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اتہ ہر آئیو ورگ کے یا ہر آرثک جو بھی لوگ ہوتے ہیں جس بھی کیٹیگری کی لوگ ہوتے ہیں ان سب کے لیے ان گارمنٹ کو خریدنا آسان نہیں ہوتا ہے نیکسٹ ہے ٹکاوپن کی کمی ارتھک کچھ گارمنٹ جو سستی ہوتے ہیں ان میں پانچ نمبر کی سلائی ہوتا ہے فاسننگ اس کی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ایک دوباری وہ پہننے پہ یا تو کھل جاتا ہے یا ان کی جو فاسننگ ہوت کے اتیادی یا زب جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اتہ ہے ریڈی میٹ گارمنٹ کو خریدتے سمیں ہمیں ان کے لاب اور رہانیوں کو دھیان میں رکھ کر اپنی پرسنیلیٹی اپنے آرثک جو بھی ستر ہے اپنے کلائی میٹ اوکیزن نتیادی کو سب کو دھیان میں رکھتے بھی ہمیں گارمنٹ کو چوز کرنا پڑے گا